بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سنبیل کرتے ہیں کہ آپ سختریئے سے ہوں گے اور اللہ کا شکہ کہ میں بھی ٹھیک ہوں میرے تمام دیکھنے والے سننے والے جہاں ہیں خوش رہے ہیں حد تیرے ہیں مسکرہ تیرے ہیں اللہ تعالیٰ کو زندگی تمام خوشی عطا فرمائے اور جو بے الاد اللہ تعالیٰ ان کو نیک نہیں دینا اللہ تعالیٰ تا فرمائے جن کے والدن افتاد پارے اللہ تعالیٰ کو ڈبروٹی کا ناشتہ بنانے لگی ہوں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس طرح میں ڈبروٹی کا ناشتہ یہ بہت ہی مزہ دار بنتا ہے اور آپ بچوں کو لینچ کوکس میں بنا کے دے سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو آزم بھی آرہے ہوگی یہ ہمارے مڑکیں بھی جانے دے رہے ہیں اور بچہ نات پڑھ رہا سبس بھاگا ٹائم اور میں ڈیوٹی پہ جانا تو بہت جلدی میں ہوں مجھے ہاں پڑھ دا پڑھ دیستان مچی ہوتی ہے تو یہ میں نے دو انڈے لیے اور چھے میں نے ڈبروٹی پیس لیے ان کو ایسے میں نے ٹکرے ان کے کار لیے تو دو میں نے انڈے لیے یہ اس میں شامل کروں گی اور یہ میں نے ایک چمچ میں نے سرخ کوٹی لال میں رچ لیے اور آدھا چمچ میں نے نمکہ لیا اور آدھا چمچ میں نے گرم سالہ ہو لیا یہ شامل کروں گی اور یہ کپ دودھ کا ہے یہ اس میں ملا کے اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی تو یہ ہم نے جو مکسچر بنا کے رکھا تھا میں نے ایک چمچ کو اس میں گی کا ڈال کے تو میں یہ سارا میں نے ڈال دیا یہ پاکرہ جیسے ایک طرف سے پلتا پھر اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں ایک سائیڈ سے ہو گیا اب میں نے اس کی سائیڈ چینج کر دی یہ پیزا سوس اوپر لگا رہی ہوں میں آپ اپنی مردی سے کم جا زیادہ لگا سکتے ہیں تو یہ میں نے اوپر لگا دیا تو یہ میں نے اوپر سویا سوس وہ لگا کے میں نے پیزا سوس میں نے لگا کے اوپر میں نے چیز ڈال دی ہے جو میں نے گریئر کر کے رکھیوئی تھی یہ اولیز ہے یہ میں اوپر لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو سبزیں وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اس کو میں لگا کے تو اس کو میں دام پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی تو یہ میرا پیزا بن گیا اب ہم اس کو نیٹے تارتے ہیں اور اس کو کٹ کر دیں یہ اب میں کٹ کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن دیکھیں یہ بہت ہی مزے کا بنائے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں کھا لیکن نئی ویڈیو ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہستے رو مسکرات رو خوش رو اور لافی